ولید بھائی جان ایسا ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ جو سوال آپ پوچھ رہے ہیں اس میں کہاں پہ غلطی ہے کہاں پہ خامی ہے دو چیزیں اکٹھی کر رہے ہیں آپ مکس کر رہے ہیں سیلز کو اور مارکیٹنگ کو کبھی بھی اکٹھے نہیں کرنا یہ دو الگ چیزیں ہیں آپ اپنی پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے دو جو تشہیری مہم یا تشہیری ٹولز استعمال کرتے ہیں وہ آپ کی مارکیٹنگ ہے اس تشہیری مہم کے نتیجے میں جو آپ کی پروڈکٹ بکتی ہے وہ سیلز ہے کبھی بھی سیلز کو اور مارکیٹنگ کو مکس نہ کریں دکانداروں کے اوپر جو ہم برڈن ڈالتے ہیں کہ یہ ہماری پروڈکٹ نہیں بیچتے یہ غلط کرتے ہیں ہم ہم جو منت دکاندار پہ کرتے ہیں اس کو قائل کرنے پہ اس کو منانے پہ اس کے نخرے اٹھانے پہ اس کے ترلے کرنے پہ اس کی منتیں کرنے پہ کہ ہماری پروڈکٹ بیچے یہ اس کا کام نہیں ہے وہ تو ایک میڈل مین ہے جیسے کہ بہت ساری کمپنیاں یا بہت سارے لوگ اپنا مٹیریل اس کے پاس رکھ جاتے ہیں کسٹمر آتا ہے دکان میں سے پروڈکٹ اٹھاتا ہے اس کو پیمٹ کر دیتا ہے دکاندار کو دکاندار اس پیمٹ میں سے اپنا کمیشن لیتا ہے اور آپ کے پیسے آپ کو لوٹا دیتا ہے یہ اس کا کام نہیں ہے کہ وہ گاہک کو یا کسٹمر کو آ کے کہے کہ یہ پروڈکٹ مت اٹھاؤ یہ پروڈکٹ اٹھا لو اکثر سیلز میں نے ایک شکوہ کرتے ہیں گلا کرتے ہیں کہ ہمارا پروڈکٹ دکانوں میں سٹوروں میں مالز میں پڑا رہ جاتا ہے دکاندار بیچتا ہی نہیں دکاندار کیوں بیچے دکاندار کا کام بیچنا تھوڑی ہے اس کا کام تو انیونٹری سٹاکس کو ہینڈل کرنا ہے ڈسپلے کو اچھا خوبصورت رکھنا ہے چیز دینی ہے اور پیسے لینے یہ تو گاہک کی مرضی ہے نا اس نے کیا لینے جیسے آپ ایک پروڈکٹ دکاندار کو دیتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ دکاندار ہماری پروڈکٹ بیچے ایسے دوسری کمپنیاں بھی اس کو پروڈکٹ دے کے گئی ہوئی ہیں اور وہ بھی امید کرتی ہیں کہ یہ ہماری پروڈکٹ بیچے ان کی پروڈکٹ آپ سے اچھی بھی ہو سکتی ہے اس کا کمیشن آپ سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے تو اگر یہ گیم شروع ہو جائے کہ دکاندار آپ کی پروڈکٹ بیچے تو پھر تو جو زیادہ کمیشن دے گا اس کی پروڈکٹ بک جائے گی جو نہیں دے گا اس کی نہیں بکے گی لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اختیار دکاندار کے پاس ہے کہ چیز کو بیچے نہیں وہ کبھی بھی نہیں بیچے گا نہیں بیچ سکتا بیچنی آپ کو ہے آپ نے جو منت کرنی ہے وہ دکاندار پر نہیں کرنی آپ نے جو منت کرنی ہے وہ کسٹمر پر کرنی ہے کلائنٹ پر کرنی ہے کنزیومر پر کرنی ہے تاکہ وہ آئے اور آپ کی پروڈکٹ ریک میں سے اٹھائے بات سمجھ لیں جو منت آپ کسٹمر پر کلائنٹ پر یا کنزیومر پر کرتے ہیں اپنی پروڈکٹ کو سیل کروانے کے لیے وہ مارکیٹنگ ہے مثال کے طور پر آپ کی پروڈکٹ بھی پڑی ہے ریک کے اندر اور ایک اور کمپنی کی پروڈکٹ بھی پڑی ہے ریک کے اندر کلائنٹ آتا ہے اور آ کے دوسرے کی پروڈکٹ کو اٹھا لیتا ہے پیمٹ کرتا ہے اور چلا جاتا ہے ساتھ ہی آپ کی پروڈکٹ پڑی ہوئی تھی اس نے آپ کی پروڈکٹ کیوں نہیں اٹھائی بجہ وہ آپ کی پروڈکٹ بھی تو اٹھا سکتا ہے نا لیکن اس نے نہیں اٹھائی اس کی ریزن کیا ہے وہ آپ کی پروڈکٹ کے بارے میں جانتا ہی نہیں ہے اس کو علم ہی نہیں ہے کہ یہ جو پروڈکٹ پڑی ہے اس کی خاصیت کیا ہے اس کا ریٹ کیا ہے بنانے والا کون ہے کتنے عرصے سے یہ کر رہے ہیں جبکہ دوسری کمپنی کے بارے میں وہ سب کچھ جانتا ہے کہ یہ کئی سالوں سے مارکیٹ میں ہے اس کا یہ ریٹ ہے اس کے یہ فائدے ہیں وہ کیسے جانا آپ کی پروڈکٹ کے بارے میں نہیں جانا لیکن اس پروڈکٹ کے بارے میں یہ جانا کیسے جانا مارکیٹنگ کے ذریعے یا تو اس پروڈکٹ کو اس نے ٹی وی پہ دیکھا ہے کہ اس نے کوئی بھی نیو چینل لگایا یا انٹرٹینمنٹ چینل لگایا اور جیسے ہی کھولا تھا درمیان میں فلیش 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 وہ پروڈکٹ آ گئی اگر اس نے ٹی وی پہ دیکھا ہے تو پھر آپ کی پروڈکٹ اس پروڈکٹ کے سامنے ہیج ہے ہیج سمجھتے ہیں کمزور ہے وہ نہیں اٹھائے گا کیونکہ اس کے دماغ میں یہ چیز آ گئی ہے کہ یار یہ پروڈکٹ اچھی ہے اس کا میں نے فلان جگہ پہ ایڈ یا کمرشن دیکھا تھا یہ برینڈ ہے اب آپ کی پروڈکٹ ٹی وی پہ نہ آئے تو کیا آپ کی پروڈکٹ نہیں بکھے گی بکھے گی پھر بھی بکھے گی نا نام نومن تیل ہو نا ردہ ناچے یہ صورتحال یہاں پہ نہیں ہے اگر مارکیٹنگ کا ایک ٹول جو آپ کا کمپیٹیٹر استعمال کر رہا ہے آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی پروڈکٹ نہیں بکھے گی آپ کی پروڈکٹ بھی بکھے گی آپ کو سستے لیکن جدید ٹولز استعمال کرنے ہیں مارکیٹنگ آج کے دور میں جو سب سے اچھا ٹول ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے اپنے پاس ہے بجائے اس کے کہ ہم جا کے کسی ٹی وی والے کی منت کریں ترلا کریں یا اس کو ڈھیروں سارا پیسہ دیں اور اس کے بعد آپ کا کمرشل ٹی وی پہ چلے اب وہ دور نہیں ہے اب موبائل ایک ایک ایسا ہتھیار یا ایسا ٹول ہے جس کا اختیار آپ اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں آپ اس کو جب چاہیں جہاں چاہیں جیسے چاہیں استعمال کر سکتے ہیں یہ جو ٹی وی کے اوپر آتے ہیں نا اشتہار یا کمرشل یہ دو طرح کے برینڈز ہوتے ہیں نمبر ون یا تو یہ ملٹائی نیشنل ہے یا پھر اگر وہ ملکی لیول کا برینڈ بھی ہے تو بہت بڑے ہیں کیا آپ اتنے بڑے برینڈ ہیں کہ آپ نے اپنی پروڈیکٹ کو پورے ملک کو دکھانا ہے نہیں دکھانا ضرورت نہیں ہے نا کیونکہ آپ کا بزنس یا آپ کا پروڈیکٹ ابھی اتنا بڑا نہیں ہوا کہ آپ اس کو پورے ملک میں بیچ سکیں آپ کا پروڈیکٹ یا آپ کا برینڈ یا آپ کا بزنس آپ کا کام چھوٹا ہے تو جس علاقے میں آپ نے بیچنا ہے اپنے پروڈیکٹ کو پھر اسی علاقے میں بیچیں تو تشہیر جو ہے وہ بھی اسی علاقے میں کر رہی ہے جہاں بیچنا ہے اب ایسے فیچرز موجود ہیں آپ کے اپنے ہاتھ اور آپ کے اپنے اختیار میں کہ جب چاہیں جہاں چاہیں جس کو چاہیں اپنی پروڈیکٹ دکھا سکتے ہیں مثال کے طور پر یہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ گاؤں ہے 89 چک ٹھیک ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی پروڈیکٹ کو صرف 89 چک میں فروخت کروں میں اپنی پروڈیکٹ صرف یہاں پہ بیچوں تو پھر مجھے اپنی پروڈیکٹ صرف اس گاؤں کو دکھانی ہے فیس بک اب مجھے ایم پاور کرتا ہے اختیار دیتا ہے کہ میں اپنی پروڈیکٹ کو یہاں بیٹھ کے صرف ایک کلومیٹر کے علاقے میں دکھا سکوں کیا صرف ایک کلومیٹر کے علاقے میں دکھا سکوں یہ فیچر اب فیس بک پہ موجود ہے خواہ وہ تصویر ہے خواہ وہ تحریر ہے یا پھر وہ ویڈیو ہے کچھ بھی ہے میں اس کو ایک کلومیٹر میں دکھا سکتا ہوں جی آجی بابا تھوڑی دیر بعد صرف ایک کلومیٹر میں دکھا سکتا ہوں اب ایک پروڈیکٹ ہے مثال کے طور پر میری پروڈیکٹ ہے وہ صرف عورتوں کے کام کی ہے تو فیس بک مجھے یہ اختیار بھی دیتا ہے کہ آپ صرف خواتین کو سیلیکٹ کریں ایک کلومیٹر کریں یا پچاس کلومیٹر کریں اس ایک کلومیٹر میں یا پچاس کلومیٹر میں میں یعنی فیس بک ہماری اس پروڈیکٹ کو اس اشتہار کو صرف خواتین کو دکھائے گا بات سمجھتے میری اب میں تھوڑا سا اور سپیسیفک کر دیتا ہوں اگر آپ کی پروڈیکٹ عورتوں کی ہے مخصوص علاقے میں آپ کا ایک نیٹورک ہے وہیں پہ بیچنی ہے لیکن وہ بڑی عورتوں کے لیے تو فیس بک اب آپ کو یہ اختیار بھی دیتا ہے کہ آپ ایج سیلیکٹ کر لیں کہ کتنی عمر سے لے کے کتنی عمر تک کی عورتوں کو دکھانی ہے بات سمجھنی میری یعنی اس ایک کلومیٹر میں چیز بیچنی ہے عورتوں کو بیچنی ہے اور بڑی عورتوں کو بیچنی ہے تو ہم یہ بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری جو پروڈیکٹ ہے عورتیں ہی دیکھیں لیکن چھوٹیوں کے دنوں میں دیکھیں یعنی ہفتہ اتوار یا جمعہ ہفتہ اتوار تین دن تو آپ ڈیز بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ کب سے لے کے کب تک جمعہ کو ہاف ڈے ہوتا ہے آپ کے پاس اب یہ بھی اختیار ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جمعہ دو بجے ہوتا ہے اڈائی بجے شروع ہو جائے میری کمپین اور اگلے دو دن یا ڈائی دن چلے تو یہ بھی اختیار اب آپ کے پاس ہے اب آتا ہے بات یار یہ اتنی ساری چیزیں اتنے سارے ٹولز ہمارے اپنے استعمال میں ہیں یس آپ کے اپنے استعمال میں بہت مہنگی ہوں گے نہیں آپ اگر اڈائی سو روپیہ روزانہ بجٹ لگانا چاہتے ہیں تو اڈائی سو روپیہ روزانہ لگا سکتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ پانچ سو روپیہ روزانہ لگائیں تو پانچ سو روپیہ روزانہ لگا سکتے ہیں ہزار روپیہ روزانہ لگانا چاہتے ہیں ہزار پیہ روزانہ لگا سکتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ کمپین پورا مہنہ چلے تو پورا مہنہ چل سکتی ہے ایک دن چاہیں تو ایک دن چل سکتی ہے ایک ہفتہ چاہیں تو ایک ہفتہ چل سکتی ہے تو ضروری تو نہیں کہ ہم اپنے برینڈ کو ان لوگوں کو بھی دکھائیں جن کی ضرورت ہی نہیں ہم اپنے برینڈ کو صرف ان لوگوں کو دکھائیں جن کی ضرورت ہے جہاں پہ سپلائی دے سکتے ہیں مثال کے طور پہ کچھ کاروبار ایسے ہیں جو ایگری کلچر سے ریلیٹڈ ہیں تو آپ فیس بک کے اوپر جا کے وہاں سے ایگری کلچر کے لوگ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کپڑے کا کام کرتے ہیں تو آپ وہاں سے صرف کپڑے کی جو کیٹیگریز ہیں ان کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ تو آپ کے اپنے پاس اب یہ ٹول آ گیا ہے پاورفل ٹول میں ایک بات اکثر کہتا ہوں جس کو بیچنا آتا ہے وہ مٹی کو سونے کے باؤ بھی بیچ دیتے ہیں اور جس کو نہیں بیچنا آتا نا اس کا سوننا بھی مٹی کے باؤ نہیں بکھتا دیں گے تو بیچنا سیکھنا ہے تھرو سوشل میڈیا مارکیٹنگ اس کو کہتے ہیں ٹارگٹ مارکیٹنگ اگر آپ یہ نہیں سیکھیں گے نا تو جتنی تیزی کے ساتھ وقت بدل رہے اب آپ کو ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ احساس ہوگا کہ چیزیں بیچنا مشکل ہوتا جا رہے جب تک آپ کسٹمرز کے دماغ میں اپنی پروڈیکٹ کا اچھا امج نہیں ڈالیں گے تب تک آپ کی پروڈیکٹس نہیں بکھیں گے تو مارکیٹنگ کا صرف ایک ہی طریقہ نہیں ہے کہ یہ میں نے ابھی جو بتا دیا ہے کہ جی فیس بک کے ذریعے مارکیٹنگ کر لیں یہ تو سب سے سستا ہے آپ گھر میں بیٹھ کے جو ہے نا یہ تو مارکیٹنگ کر سکتے ہیں اس ٹول کو استعمال کر سکتے ہیں خواتین کر سکتی ہیں مثال کے طور پر محلے کے اندر کوئی خاتون ہے یا کوئی بچی ہے اچھے کپڑے سی تھی ہے تو وہ اس کی ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائے جو بھی اس نے سوٹ یا ڈیزائن بنایا ہے دس سیکنڈ پندرہ سیکنڈ اور اس کو اپنے ایک کلومیٹر یا دو کلومیٹر ریڈیس کے اندر بوسٹ کر دے کلائنٹ گھر بیٹھے آئے گا وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب خواتین گھر میں بیٹھی ہو اور اپنی چیزیں فروخت کریں یہ کیسے ممکن ہے تو یہ ایسے ممکن ہے اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہے تو مجھے بتائیں خاتون اپنے گھر سے باہر بھی نہ نکلے اور آرڈر بھی آ جائیں چیز کے وہ ایسے ہی ممکن ہے نا مثال کے طور پر آپ ہیں یا آپ کی میسیز ہیں آپ کی بیٹی ہیں آپ کی بہن ہیں کوئی بھی خاتون اچھی بریانی بناتی ہے تو گھر میں کبھی نہ کبھی بریانی بنی جاتی ہے نا ہفتے دس دن میں تو جب وہ بنے تو اس کی بنتے کی ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا لے اور جب ڈش میں سجائی ہوئی ہے اس کی ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا لے نیچے ویٹس ایپ نمبر لکھ دے اور بتا دے اگر کسی کو گھر کی بنی یہ بریانی چاہیے تو میں ایونٹس کے لیے سالگیرہ کے لیے کسی خوشی کے موقعے کے لیے یا ویسے ہی اگر آپ کو کھانی ہے تو یہ میں بریانی سپلائی اور اس کی یہ پوسٹ جو ہے اس کو چھوٹے سے ایریے کے اندر بوسٹ کر دیں تو کسٹمر آ جائیں گے میں نے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں نے ابھی ایک پچھلے ہفتے ایک ویڈیو بوسٹ کی تھی میں نے بیس ہزار اس پر سپینڈ کیا تھا ٹھیک ہے تو دو یو بلیو کہ مجھے کتنے پیسے میں ایک ویو ملا ہوگا چھے پیسے میں اگر آپ اشتہار چھپواتے ہیں نا وہ اشتہار کسی کو دیتے ہیں تو وہ بھی دو اٹھائی روپے تین روپے کا بڑھ جاتا ہے ٹائم الگ سے لگتا ہے پیسے زیادہ لگتے ہیں اور ریزلٹس نہیں ملتے اگلے کی مرضی وہ پڑے نہ پڑے یہاں تو شور ہے نا کہ دیکھا ہے تو پیسے کٹے ہیں اگر دیکھتا نہیں یا دیکھا نہ ہوتا تو پیسے کیسے کٹتے ہیں تو یہ پاورفل ٹول ہے اس کا استعمال سیکھنا بہت ضروری ہے جب تک آپ مارکیٹنگ نہیں کریں گے تب تک آپ کی پروڈٹس نہیں بکیں گی نہیں بکیں گی نہیں بکیں گی آپ دکانداروں پہ چیختے رہیں گے چلاتے رہیں گے ادھار دیتے رہیں گے وہ آپ کے پیسے کھاتے رہیں گے آپ نقصان میں جا رہے ہیں نقصان میں جاتے رہیں گے جاتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے تو مارکیٹنگ کرنا سیکھ لیجئے یہ بہت اہم ہے سیلز پہ توجہ ہٹا دو مارکیٹنگ پہ توجہ بڑھا دو مارکیٹنگ کے بہت سارے طریقے یہ تو ایک بتایا نا میں نے آپ کو کہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ ٹارگٹ مارکیٹنگ فاکس مارکیٹنگ بغیرہ بغیرہ اب آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے ایک وہ ٹی وی کے اوپر کمرشل چلتا ہے کہ ٹوائلٹ کلینر بیچ رہا ہے ایک بندہ کمپنی تو اس کا ایک بندہ ٹوائلٹ کلینر اور برش لے کے کسی کے بھی دروازہ کٹ کٹ آگے اس کا واش روم جا کے صاف کر دیتا ہے ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ آپ پہلے بھی کرتے ہیں یہ میری پروڈیکٹ سے بھی کر کے دیکھیں وہ وہ کیا ہے وہ ایسا کیوں کرتے ہیں یہ بھی مارکیٹنگ کا ایک ٹول ہے اس کو کہتے ہیں ذائقہ چکھاؤ سیلز بڑھاؤ اصل میں اس نے آپ کو اپنی پروڈیکٹ چیک کروا دی ہے کہ یہ دیکھیں یہ ریزلٹس ہیں اس کو بھی دکھا دی اس کے ساتھ کمرشل یا ویڈیو بنا کے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو بھی دکھا دیا اب جس جس بندے نے اس پروڈیکٹ کو چیک کر لیا ہے چک لیا ہے وہ تو اب کبھی بھی کوئی اور پروڈیکٹ استعمال نہیں کرے گا تو اگر آپ کی پروڈیکٹ اچھی ہے تو یہ ٹول آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بسوں کے اندر نمکو کو بیچا کرتا تھا بھائی تھوڑی 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 نمکو سب کو دیتا تھا کھا لو جو کھا لیتا تھا وہ خرید لیتا تھا جو نہیں کھاتا تھا وہ نہیں خریدتا تھا کیوں اس نے چکھا دی تھی نا ٹیسٹ اس کو پتہ لگ گیا کہ ایکچلی جو میں کھانا چاہ رہا یا جو مجھے یہ دینا چاہ رہا یا بیچنا چاہ رہا وہ کیا ہے تو ذائقہ چکھاؤ سیلز بڑھاؤ اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ لوگوں کو سمپل کروا لیکن ایسے نہیں کہ دے دیا جاؤ لے جاؤ کبھی بھی کبھی بھی میری بات یاد رکھ لیں کسی بندے کو اپنی پروڈکٹ سیمپل نہیں دے اگر آپ اپنی پروڈکٹ سیمپل دیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر آپ اسے یہ بھی پوچھتے ہیں سناو میری پروڈکٹ کیسی تھی تو وہ سو خامیہ نکالے گا سو خامی نکالے گا کبھی بھی آپ کی پروڈکٹ نہیں لے گا اپنے سامنے پاس کھڑے ہو کے تھوڑی سی پروڈکٹ اس کو چیک کروا دو بس وہ ساتھ لے کے نہ جائیں ادروائز آپ کے لیے بہت سارے مسائل کھڑے کر دے گا جب نئے نئے شیمپو لانچ ہوئے تھے کئی برینڈز نے چوکوں کے اندر بھی لگا دیئے سٹال ابنے لگے رہے نا وہ کیا کرتے تھے کسی بھی گزرتے ہوئے کو کہتے تھے ادھر آئیں اور موقع پر اس کے بال شیمپو کر کے ڈرائے کر کے دکھا دیتے تھے وہ ایسے بالوں میں ہاتھ مارتا تھا اور کہا تھا یار کیا بات ہے کیا کبھی انہوں نے اس کو شیمپو ساتھ دیا کہ جاؤ ساتھ لے جاؤ وہیں پہ چیک کروایا اچھا ہے تو یہیں بتاؤ اچھا ہے برا ہے تو یہیں بتاؤ برا ہے ٹھیک ہے سیمپلنگ نہیں کرنی فری سیمپل کبھی مت کریں اب وہ دور چلا گیا فری سیمپل کرنے کا اس کے علاوہ بھی بہت سارے ٹولز ہیں بہت سارے طریقے ہیں مارکیٹنگ کرنے کے اس پر میں بہت ساری ویڈیوز بنا چکا ہوں پچاس کے قریبے وہ اگر آپ ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں تو بڑی ٹیپ جا کے میں نے اس پر ڈسکشنز کی ہیں چھوٹی چھوٹی باریکیاں لوگوں کے رویے لوگ سوال کیا کرتے ہیں ان کے جواب کیسے دینے یہ ساری چیزیں اس کے اندر تفصیل سے بتائی ہوئی ہیں اب یہاں پہ ایک سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ شاید بھئی ہم سوشل میڈیا مارکیٹنگ کیسے سیکھیں یا کہاں سے سیکھیں یار فیس بک پہ یوٹیوب پہ یوڈیمی پہ بہت سارے فری کورسز پڑھے ہوئے ایک سے بڑھ کے ایک فری کورس پڑھا ہوئے آپ وہ کورسز جائن کر سکتے ہیں اس کے لیے کوئی پیسے چارج نہیں ہوتے پانچ دن میں دس دن میں آپ اپنا بہترین ایک جو ہے نا وہ کورس کر سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ فری والے کورسز صحیح نہیں کر سکتے یا سیکھ نہیں پا رہے تو بہت سارے لوگ پیڑ کورسز کروا رہے ہیں پانچ ہزار سے لے کے پچیس ہزار روپے تک کے کورسز ہیں آپ وہ کر سکتے ہیں آن لائن کورسز سے آپ سیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں آن لائن کورسز سے بھی نہیں سیکھ پا رہے تو پھر یہاں پہ ہر سیٹرڈے کو پریکٹیکل کلاسز ہوتی ہیں اس کی لیکن میں نے بھی اس کی فیس رکھی ہوئی ہے کیونکہ مجھے پورا دن نکالنا پڑتا ہے باقی سارے کام چھوڑ کے ٹین تھاؤزنڈ میں ہر سیٹرڈے کو یہاں پہ پانچ یا دس بندوں کا گروپ جو ہے صرف زیادہ نہیں لیتا کیونکہ زیادہ کو سکھا نہیں سکتا تو میں یہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ جو ہے فیس بک ٹارگٹ مارکیٹنگ یہ سکھا رہا ہوں کسی بھی بندے کو اس میں پرابلم ہو تو وہ مجھ سے یہاں پریکٹیکلی سیکھ سکتا ہے صبح سے لے کے شام تک ہاتھ پکڑ کے ایسے آپ کی انگلی پکڑ کے یہ ایسے کرو 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 یہ ایسے بانوے پچاس ایک سو آٹھ زیرو تین سو چھے بانوے پچاس ایک سو آٹھ اس ٹیلی فون نمبر پہ رابطہ کر کے فیس جمع کروا کے اپنا نمبر لے کے سیٹرڈے کو آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں پورا دن اس کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشنز ہوتی ہیں گپ شپ ہوتی ہیں جیسے آج یہاں بیٹھوں ہیں ایسے ہر اتوار کو تو آپ کو پتہ ہے کہ فری ہے یہاں پہ فیزیکل جو بزنسز ہیں ان کی ٹریننگز بھی ہوتی ہیں باتیں بھی ہوتی ہیں گپ شپ بھی ہوتی ہے لیکن اس دن صرف سوشل میڈیا مارکیٹنگ پہ بات ہوتی ہے چیزوں کو بیچتے کیسے ہیں لوگوں کے سامنے پریزٹ کیسے کرتے ہیں بغیرہ بغیرہ سو ہوں تو امید کرتا ہوں کہ کونسپٹ آپ کا ولید بھئی کلیر ہو گیا ہوگا کہ ہماری پروڈیکٹ کیوں نہیں بیچتا وہ یا ہم اپنی پروڈیکٹ کیسے دیکھیں تینکیو